اب قبول یہی دین ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضعات کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ میری برسط کے بعد اس کائنات کے اندر کوئی بھی شخص کو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو اگر وہ میرے اوپر ایمان لائے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ جہنم کے اندر جائے چاہے وہ حقیقت میں صحیح عیسائیت کے اوپر ہو حقیقت میں صحیح عوضیت کے اوپر ہو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برسط کے بعد اگر وہ اپنے سابقہ مذہب کو چھوڑ کر ایمان کے اندر داخل نہیں ہوتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتا تو پھر وہ جہنم کے اندر جائے گا اس لیے کہ پچھلے عدیان پر ایمان لانے کا تقاغہ یہ ساتھ میں ہے کہ آخر نبی آخر السماء کی برسط کے بعد ان کے اوپر ایمان لائے گا عدیان علیہ السلام نے کہا تھا جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا تھا اے بنی اسرائیل انی غسول اللہ علیکم میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جو سامنے تورات موجود ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ کا کلام ہے یعنی جو اللہ کی طرف سے ناصل کرتا ہے تحریف سودا نہیں اور ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا لہذا تمام انبیاء اقرام علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو جو کلمہ پڑھایا ہے اس کلمہ کا ایک لازمی جزیہ تھا کہ میری رسالت کے اوپر ایمان لے آؤ اور ساتھی ساتھ اس بات پر بھی ایمان لے آؤ کہ ایک نبی آخر الزمان آنے والے ہیں اگر وہ ہمارے سامنے آگئے تو ہم ان کے اوپر بھی ایمان لے آؤ اب نبی اقرام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرسط کے بعد اگر کوئی شخص نبی اقرام صلی اللہ علیہ وسلم کی داتی اخدس پر آپ کی رسالت پر اور آپ کے اوپر نازل شدہ کتاب پر ایمان نہیں لاتا تو وہ سرانتا جہنم کے اندر بعض لوگوں کو دھوکا ہو جاتا ہے ایک صاحب سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل اللہ کو ایک جانتا ہو اسی کو عبادت کے لائف سمجھتا ہو شرک نہ کرتا ہو آخرت پر ایمان رکھتا ہو لیکن نبی اقرام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لائے تو ایسے شخص کے بارے میں آخرت کے لئے کیا ہوگو انہوں نے مثال دی تھی کہ وحد زیروں 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 ون پرسنٹ امی لیلی جنت میں چلا جائے گا پہلے یہ بات کہا اس کو مثال دی جیسے کوئی شخص برج الخلیفہ پر سے گرے اس کی عبری منزل سے تو زندہ نہیں بچے گا لیکن کسی درجہ میں ممکن ہے کہ زندہ بچ جائے اور دلیل کے اندر انہوں نے آیت تلاوت کی اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا باقی تمام گناہوں کو اگر چاہے گا تو معاف کر دیں